موسیقی اے ماں کیا اتنا سنت تیرے لیے تُو تیرا رگوی تو کڑا ہے نا تیرے سامنے یہ دیکھ رہی لیے یہ دیکھ پچاس تولہ کتنا پچاس تولہ اسے بولتے ہیں میکزین اسے ڈالتے ہیں ادھر ائی سے اور اس پر ائی سے انگلی رکھی اور تان دیا جس پر تاننا ہے اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالی سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا وہ اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا ناظرین میں آپ کو ٹرپل ایک کمپنی کے نام سے جانے ایک ویلوگ دکھانے لگا ہوں اور آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس وقت سٹوڈنٹس جانا ان کی اہمیت کو سیاستدانوں نے جب بھاپ لیا اور اپنے ان لیگل پینیفٹس کے لیے جب ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہور کا کلچر اس وقت کیا تھا اس وقت جتینا صرف ایک جماعت تھی سٹوڈنٹس میں جماعت اسلام میں اس کے اندر امیر العظیم، طیب شہین، ڈاکٹر افہار منحاس، لیاکت بلوج صاحب اتنے بڑے بڑے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا نام جو ہے جمعیت کی جب بھی کوئی بندہ ہسٹری یا تاریخ لکھے گا نا تو جمعیت کا ذکر کیے بغیر یہ تاریخ جو ہے اتھو رہی ہوگی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ رئیس ٹینکی جو ہے میس صاحب کا سٹوڈنٹ گنا جاتا ہے اس کی بھی سٹارڈ جو جنگ و جدل یا جو گن کلچر کو جو پرموٹ کریا جاتا ہے نا اس دور کا عنوان اور سٹارڈ کہاں سے ہوا ہے یہ میں آپ کو ہائی لیٹ کروں گا جو رئیس ٹینکی تھا نا اس کا سیول لائن کالج جماعت اسلامی کا گڑھ تھا وہاں ہاؤسٹل کے اندر اس کا آنا جانا تھا اور رئیس ٹینکی آپ کو پتا ہے میں نے پروگرام سے بتایا کہ بیسیکلی وہ بدماش آدمی تھا اور وہ جگہ ٹیکس سے اور بہت زیادہ اس طرح کے اقدامات کیا کرتا تھا آج وہ دنیا میں نہیں ہے میرا کام کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا قطع طور پر نہیں ہوتا ہے میرا صرف یہ مقصد ہوتا ہے سارے حالات آپ کے سامنے رکھوں آپ یقین کریں کہ یہ وہ دور تھا کہ یہ واردہ تینک کرنے کے بعد یا جگہ ٹیکس یا لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد قتل تک کی جو انڈیمٹ کر جاتے تھے اور ان کے لئے سب سے بہتر اور محفوظ عماج کا جو تھی نا وہ سیولین کالج کا ہوسٹل تھا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جیدہ سے کردار ہوئے سٹوڈنٹس میں جو ہے نا اس کی کیا ہوئے سف کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ محافت تھی کیونکہ انہوں نے ایک رفیق بیگ نامی سٹوڈنٹ قتل ہوتا ہے ایم میو کالج کی چھات پر وہ نان لینے کہیں جا رہا ہوتا ہے اس کو کو بھیج دیں تو وہاں آچانک فائر لگنے سے وہ قتل ہو جاتا ہے اس کی جو ایف آئی آرہ جیدہ سکھ وغیرہ فائر دے بھی رسلی وغیرہ کیا وہ ایسا جو چیئرمنٹ بلکہ ہیں بڑے بھانیوں کی طرح میرے تو ان کے اوپر اور ان کی جو تنظیم پر دوسرے تنویر خاکوانی وغیرہ غالباً رئیس کال گیا وغیرہ ان پر وہ ایف آئی آرہ درج ہو جاتی ہے وہ الگ سے جیدہ سکھ چکے لاہور کا تھا اب جماعت اسلامی جو تھی نا انہوں نے ایک ترننگ پوائنٹ جو ہے نا سٹوڈنٹس میں جو ہے ایک شکاف آپ کہلیں کہ پیدا کر دیا کہ سیاستدان جو گھات لگائے تھے نا ان کو اپنے جلسوں اور جلوسوں کے لیے جو ہے نا سٹوڈنٹس کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی انہوں نے اپنے غیر کانونی کاموں کے لیے جو ہے نا کچھ ایسے کانٹوٹے یا بدماش ٹائپ لوگ رکھنے ہوتے تھے اور ان کی مجبوری ہوتی تھی کیونکہ لاہور جو ہے نا آپ کو پاکستان کا دل ہے تو جو بھی سیاستدان جو پردیسی بھی اگر ہوتے تھے نا کسی دوسرے شہروں سے اگر وہ ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے تھے ان کی نظر لاہور پر ہوتی تھی یہاں پر وہ جو ہے نا اسمبلی میں آنے کے لیے اور اپنے پروٹوکول کے لیے ان کو نا ایک جتھا چاہیے ہوتا تھا طاقتور جو ان کے ایک اشارے پر جو ہے نا دو دو تین تین سو لڑکے لے کے وہاں پر پہنچ جائے انہوں نے فیصلہ کیا یہ تین سیاستدان تھے جو الیدہ الیدہ کھات لگا گے بیٹھے ہوئے تھے ان میں ہام میں جناس رچٹھا ان میں جو ہے منظور وٹو صاحب کا نام ہے اس کے اندر ریاض فتیانہ جن کے گارسیات تک چودری پکڑا گیا تھا نا وہاں کو انہیں پروگرم رسطہ کیا وہاں کھول کے دیکھ لی جگہ تو یہ جو اس ٹائپے جو سیاستدان تھے نا یہ پیچھے چونکہ بہت زیادہ ان کا طاقتور ایک چھے سارا معاملات تھے تو یہ چاہتے تھے کہ لاہور میں جب یہاں آئے نا تو ان کو فل فلچ پروٹوکول جا رہا ملے ان کے نعرے لگیں جب یہ کسی طرف مومنٹ کرنی چاہیں کہ یہ احتجاجی ریلی یا چلسے کا انہیں نکاد کرنا چاہیں تو ان کو جانا کال کے اوپر جانا دو چار سو پانچ سو لڑکا مل جائے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ناظرین جب یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کیا نا کہ ارشد امین کو پاورفل کیا جائے تو ارشد امین چوہدری کو جو تھا نا مسلم لیگ ہاؤس کے سمجھ لیں کہ all in all جو ہے اس کو مقرر کر دیا گیا اب نئے سٹوڈنٹس تھے اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ سٹوڈنٹس میں ٹرننگ پوائنٹ تھا ویپن اسلہ اور اسلے کی نمائش اور یہ جلسے جلوس اور بسوں کو آگ لگانا پیٹرول پمپس کو جلانا احتجاج کرنا یہ سب کچھ جو ہے نا اس وقت سٹارڈ ہو رہا تھا ارشد امین چوہدری جب مسلم لیگ ہاؤس کے اندر جو ہے نا چیئرمن کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر وہاں پر جو اس کے ساتھ ٹیم تھی صفدر جات صاحب عارف چوہدری فواد صدیق سویل موچھا اس میں چوہدری شفیق حاجی پرویز ساجد چوہدری رانہ انتیاب اور کئی آوٹسائیڈر مشتاقی ٹائپ جو لوگ تھے نا جو قتلوں میں وانٹڈ تھے اپنے زلوں میں وہ بھی ارشد امین کے پاس مسلم لیگ ہاؤس میں سٹے کرتے تھے اور مفروری وہاں پہ کارتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا مرال اور اس کی طاقت جو ہے نا دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتی تھی اس دور میں ناظرین جو طالب علم تھے نا ان کا جو احتجاج اور ریلیوں کا تھمنے والا جو سلسلہ تھا نا یہ سٹارڈ ہو رہا تھا ارشد امین کی جو تھی نا سب سے بڑی گوڑلا کی یہ تھی ایک تو عمر میں بہت بڑا تھا اور دوسرا جب یہ اپنے جونئر طالب علموں کو جو ہے نا کسی جگہ پہ کسی مشن پہ بھیجتا تھا تو یہ ہواوں کے رخ بدل کر جو ہے نا فتح ارشد امین کے قدموں میں لاکھ رکھ دیتے تھے لیکن ناظرین جو عابد چودری اور عاطف چودری تھے نا یہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے جب دیکھا ہے نا کہ سارے کام قتل اغواب رہے توان ایون کے بھتا خوری بھی جو تھی نا ارشد امین کے کہنے پر جو یہ کرتے تھے وہ سارا مال لا گئی ارشد امین کو دے دیتے تھے اور اس کو سینئر اور اپنا چیئرمنٹ سمجھ کر جو ہے نا یہ اس کی بہت زیادہ آنر کرتے تھے لیکن ارشد امین چودری جو تھا نا ان کو جونئر کا جونئر ہی سمجھتا تھا اور ان کو تھوڑا سے پیسے دے کے جو ہے نا ان کا مو بند کروا دیتا تھا ارشد امین کی یہ جو حرکت تھی نا مسلسل اسی طرح کرنا عاطف چودری اور عابد چودری کو ناغوار گدرا اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ یہ باہر کے تھے لاہور کے یہ مقامی نہیں تھے تینوں سیاستدان میں نے جن کا آپ کو بتایا یہ آؤٹسائیڈر تھے کیونکہ جو بدماشی اور گن کلچر تھا نا یہ پرموٹ ہو رہا تھا اس ٹائم پر ہر سیاستدان جو ہے نا کہاں تلگائے بیٹھا تھا کہ وہ ایسا طاقتور شخص چاہتا تھا کہ جس کے ایک اشارے پر ایک جتھا جو ہے نا مال روڈ پر یا کہیں پر بھی جب وہ بلائیں تو وہ پہنچ جائے اب یہاں سے جو ارنی سیاستدانوں کے اللیگل غیر قانونی کام شروع ہو جاتے ہیں دنیا کی اگر سب سے زیادہ طاقتور کوئی ٹریل ہے نا تو وہ تین یکوں کی ہے یہ تین یکیں اگر کسی کے بھی ہاتھ میں ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چت نہیں کر سکتی اس کو ہرا نہیں سکتی آپ سٹیٹ بینک کا پیسہ اس کے اوپر لگا دیں آپ ہار جائیں گے یہ دنیا کی تنی طاقتور ٹریل ہے اور یہ ٹریل جو تھی نا ارشد مین اے سے عابد چودری اے سے اور عاطف چودری اے سے یہ ایک کمپنی تھی جس کا خوف اور تہشت لاہور شہر پر اتنی تھی کہ وہ پانچ سو کی امید لگائے بیٹھے تھے ان کے لیے پانچ ہزار نوجوانی کٹھا کرنا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا آپ ناظرین ارشد مین جو تھا نا وہ آوٹسائیڈر تھا انہوں نے اس کو سیلیک کیا انہوں نے پروگرم بنایا کہ اگر ہم لوکل یعنی کہ یہاں پر مثال کے طور پر جیسے خواجہ ساد رفیق تھے ان کے علاوہ اور بڑے ایسے سٹوڈنٹ سے ساہر دویر سے نہیں ہیں اور اس طرح کے اور بڑے سیاستدان تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس لاہور کے بندے کو مقامی بندے کو اگر ہم پرموٹ کریں گے یا اس کو زیادہ اپنے پاس بٹھائیں گے یا اختیارات دیں گے تو کل کو یہ ہمیں چونکہ لاہوری آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو اسی طرح کیا نا زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں وقت سے زیادہ تیز چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہیں ہمیں یہ طاقت کے نشے میں ٹھینگا نہ دکھا دے اب اس وقت جو ہے نا تائین ہوتا ہے ارشاد امین چودری کا وہ کہتے ہیں یہ اوٹسائیڈر ہے باہر سے آیا ہوگا ہے اور اسی سے اکیاسی سے یہ جو ہے نا پہلے وہ نولکھے کالیج میں سیاست سے اس کا تعلق رہا چکا ہوگا ہے اس کے بعد وہ دیاسی کالیج میں آیا ہے تو وہ بھی جو ہے نا کافی تجربہ کار تھا اوپر سے میں نے اس کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا جس وقت یہ سارے بچے تھے نا ارشاد امین اس وقت بھی جو اٹھائی سے تیس سال اس کی ایج تھی تو آپ اندازہ لگیں کہ وہ بندہ جو تھا نا وہ ان کو نظر آتا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پورا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ آگے سے ساری ٹیم کو منیج کرے گا آپ ناظرین جیدہ سیگھو ہے نا یہ چکے کیا ہوئی ایسا اوپر ساتھ بھی اس کے معاملات چال پڑے تھے رئیس چینگی کی وجہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور لاہور کا بڑا کائیں اور منجہ ہوا یہ سیگھنٹ تھا اس سے جیدہ سکھی کی وجہ سے جو ہے نا ارشاد امین کی آبت چودری بغیرہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اب اس ملاقات میں محبت کیسے بڑھ جاتی ہے اس میں سارے فاصلے کم کرنے والی دو شخصیات رانہ امتیاد اور ساجد چودری یہ چونکہ آبت چودری کے بھی دوست تھے اور مقامی لاہور کے تھے ان کی زیادہ قربت میں رہنے کی وجہ سے آبت چودری دنوں میں ارشاد امین چودری کا منظور نظر بن جاتا ہے اب ارشاد امین چودری جو تھا نا وہ تھا تو اوٹسائیڈر وہ تو کبھی بھی لاہوریوں والی کیوں کہتے ہیں کہ زندہ دلانے لاہور ان کی سوچ جو ہے نا اس کا متبادل پورے پاکستان میں کوئی نہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ارشاد امین ہمیں جو کام کہتا ہے ارشاد امین لوکل نہیں تھا اس کے لئے یہاں پہ اپنا سکھا جمانا اور اپنا کلہ گاڑنا بڑا مشکل تھا یہ چونکہ مقامی تھے آتف چودری اندرون شہر کا اور آبت چودری مدان کا یہ سارا ہی جو ہے نا یہ ایک حساب کا شہر کہلاتا ہے اب ناظرین دوسری طرف جو تھا نا آبت چودری چونکہ مدان کا رہیشی تھا اور یہاں پر خاری بلوچ مرہوم اور ان کا بھائی بلال بلوچ جو ان کی رہائش تھی اور ان کا ڈیرہ بھی مدان کے اندر ہی تھا یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے نا ان کو صبح کے ٹائم ایمیو کالج اور رات کے ٹائم جو نا سب خاری بلوچ وغیرہ کے ڈیرے بھی کٹھے ہو جاتے تھے اور وہیں پہ بیٹھ کے یہ اگلے دن کے پروگرام کی جو بھی پلاننگ ہوتے تھے وہ بھی کرتے تھے اور پیسوں کا جو سارا سلسلہ وہیں پہ جاری رہتا تھا یہ جو خاری بلوچ اور بلال بلوچ تھے نا ان کے عزیز بہت بڑے سرکاری عہدے بھی رہ چکے ہیں ڈی ایس بھی آکنواد بلوچ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ان کے قریبی عزیز تھے اور یہ ماشاءاللہ مزان کے اندر جانے کی بہت اچھی ریپیوٹ تھے ان دونوں بھائیوں گی جس کا سارا ایچ جو ہے نا آبت چودری اور آتف چودری لیتے تھے اسی دوران جو ہے نا آتف چودری کی راجہ عرف آبت چودری کا بڑا تعلق تھا راجہ عرف کے ساتھ ندیم پوپا اور خالد ڈوگر مرہوم یہ تینوں بھی جو تھے نا آبت چودری کے بہت زیادہ کلوز اور تعلق والے سمجھے جاتے تھے عرشد میں ان کو بتا تھا یہ دونوں لڑکے بڑے آتف جونئر تھا آبت چودری اس کی زیادہ قربت میں تھا رانہ امتیاز اور ساجد بھائی کی وجہ سے جو ہے نا یہ قربت جو ہے نا فاصلے بہت کام میں ہو چکے ہوئے تھے اب آتف چودری کا سٹارٹ کچھ جس طرح سے ہے کہ ایک دوست ہمارا ہے چینہ بٹو سے بات بتاتا ہے کہ وہ بیڈن روڈ سے کو پنکھا لے کے آتا ہے تو دکاندار کو واپس کرنا جاتا ہے دکاندار اس کا پنکھا واپس نہیں کرتا تو میرا پچپن کا دوستہ ملک اجاز میرا تمام دوست اس کو جاندر پیچھے سویرہ آپ دیکھ لیں اس نے مجھے بتایا چونکہ اس کی جو ہے نا عرشد میں اور عرف چودری کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی یا تعلقات لگا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں دوستہ ملک اجازت ساتھ گیا ہوں تو عرشد میں نے ملک صاحب کی موٹسک میں پیچھے بیٹھ کے دیاد سنگھ کو آلی گیا ہے اور عرف چودری کے پیچھے ایک اور رڑکا بیٹھا ہوتا تھا کیونکہ میری یہ سم نہیں ہے یہ دیکھیں ہی ساری باتیں ہیں ملک اجازت ساتھ بھی بتاتے ہیں کہ عرشد میں ہم یہ کہتا ہے کہ یار بٹ صاحب پکھا واپس کرنگ جا رہا ہے دکان تاں کو اچھی نیوی گلہ ہو جائے تو یہ جنرمان بات ہے کہ آت آف چودری کا سٹارٹ ہی اس طرح سے ہوا ہے جندہی میں اب ناظرین اس کے بعد حالات جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں اور جب یہ معاملات کھچا تانی تا گا جاتے ہیں میں اکثر پرگانز میں آپ کو یہ لکھتا ہوتا ہوں کہ بندر بانٹ اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے بات لکھنے کا کہ آپ بات کو سمجھیں جس وقت پیسوں کی بندر بانٹ سٹارٹ ہو دیا نا دیال سنگھ آسٹل کے اندر تو اس وقت جو ہے نا عابد چودری کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کام ہم کرتے ہیں یعنی بندوں کو اٹھوانے کا وہ حکم اس طرح سے لگاتا ہے جیسے وہ اس کے ذر خرید غلام ہیں عابد چودری کو یہ چیز جو ہے نا دکھنا شروع ہو گئی چونکہ عابد چودری جو ہے نا یہ بہت بڑا نام تھا عابد چودری کی اللہ کسی ایک اپنی ٹیم تھی عابد چودری کے دو سرانہ امتحاد چودری ساجد عویس چٹا مزانگوالا پاپا کسائی جو ہے وہ مزانگوالا خالد حسین خالہ مرہوم امجد مشتاق یہ سارے عابد چودری کی ٹیم تھی فیاض فیتی اس کا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے یعنی کہ یہ وہ بندیاں جو کریم ڈائیب تھے سارے کھاری بلوچ سزائے موت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ مقامت آ فرمائے ان کے بھائی بلال بلوچ ہیں افضال بٹی یہ ساری کریم تھی جو عابد چودری کے یارے خار تھے یہ لوگ جو تھے نا عابد چودری کے ایک اشارے پر کسی کی جان نکال بھی سکتے تھے اور اپنی جان دے بھی سکتے تھے یہ اس طرح کے بندے تھے اور اس طرح کے یار تھے عابد چودری کے ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب عابد چودری 302 کے کیس میں کیمپنیل جاتا ہے نا تو عابد چودری وہاں پر ڈپٹی سپریٹینڈر راجہ نساہر کو دھمکی دیتا ہے اور تریخ گواہ ہے کہ اسی دل راجہ نساہر ڈپٹی سپریٹینڈر کے گھر وہ فائرنگ بھی کر رہتا ہے یہ فائرنگ جو تھے نا عابد چودری کو گیرہ کرتے ہیں اور اس فائرنگ کی وجہ سے عابد چودری اپنے آپ کو عرشت امین سے زیادہ ہیوی اور زیادہ فاسٹ اور زیادہ طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو عابد چودری تھا نا یہ درون شہر کا ریاشی تھا پروگرام چونکہ میرا سارا جو ہے نا وہ عاطف چودری پر ہے اور میں اسی چیز پر رہنا مناسب سمجھوں گا تاکہ میں حقائق سے ہٹنا سکیں یہ ساری بیک گرونڈ بتانی بہت ضروری تھی جو عاطف چودری تھا نا آپ یہ دیکھیں کہ لہاری کے اندر پوپا نامی لڑکا اس کے علاوہ لہاری کے اندر جہاں پہ عاطف چودری کی رہائش ہے نا یہ اندرون شہر بارہ دروزوں کے اندر رہائش ہے لہاری میں اور اسی لہاری کے اندر حنیفہ اس کا بھائی شفیق بابا اس کے علاوہ شبیر گوگی جو تھا اس کی شاہی کے لئے سے لاش ملی تھی بلہ چمکتی تلوار شالو پہلوان اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیہان اس کا بھائی نادو اس کے علاوہ پتوہان ریحان نانی اس کے علاوہ بابر چاندی والا یہ تمام لوگ جو تھے نا اندرون شہر کے رہائشی تھے اب آپ یہ دیکھیں ان میں کوئی نجائد سروش تھے کوئی اجردی قاتل بن گئے ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو پولیس نے ان کو پر ہیٹمنی رکھی نہیں تھی پاکستان انہوں نے اس لیول کے مطلوب لوگ تھے تو سب کی رہائش جو ہے نا اندرون شہر میں تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کی تربیہ جو ہے نا میری نظر میں آتف چودری کی تربیہ جو ہے نا سوتیلی مانے کی ہے ایک دفعہ واقعہ ایسا نا آیا کہ آتف نا سکول جو پارکی آیا آکے سردیا دے دنسان چھاتے آیا چھاتے کنوں مالتے نا والدہ کٹ دی پیسی کھان دی پیسی تو انہوں نے کہا ماں جی میں نے پکھ لگی میں نے روٹی دیو تو انہوں نے کہا دی تھلے پہی جا کے گرم کر کے کھالا ہے انہوں نے کہا نہیں ماں جی میں نے تسی گرم کر کے دیو انہوں نے پہلی والدہ نوں کچھ بھرکت ہو جو کر دیتی کہ وہ آم مر گئی ساڑے پیٹے پاگئی یہ وہ جو گللہ گللہ پہی وہ جو دی چھوڑی سی نہ تھے پہی ہوئی آتف نے وہ حل کی جی اپنی والدہ رو مار گیا نہ تھے فیڑو نہ سکیا اور اس کے والد صاحب مجھے باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے بتاؤں گا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ جائے ہیں اس طرح کی ولگر گفتگو نہ کریں آپ اس پروگرم کے نیچے پڑھئیے گا لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آتف شوہدری کا جو والد تھا اس کے ساتھ اس کے اتنے بہودہ مزاق تھے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جائے ہیں اس کے لیے وہ بڑی شرمناک حرکات ہیں میں انگر ذکر بھی آپ کے سامنے نہیں کر سکتا خیر پتہ نہیں جو بھی ان باپ بیٹے کے معاملہ تھے لیکن وہ غلط تھے ایسے ہونا نہیں چاہیے ان کے اندر کوئی پردہ نہیں تھا باپ اور بیٹے میں یہ ساری باتیں چاچا عفظال میں جیل میں سناتا ہوتا تھا یعنی کہ باپ دی سوچ سی کہ میں جو دو آتف اشتیاری ہویا تھے میں نے اس پہلے جو آتف نو فتیانے دے کر اپڑے آگیا میں نے اس پہلے دی گل دا سنیہ دا وہ دو میں آتف دے پیونوں کیا میں کہا کہ تسی آتف نو پیش کیوں نہیں کرنا دے انہوں پیش کراؤ کہنے دا سی نہیں ہو نا لوگوں نے گولیاں مار مارکن اپنا چال آل ہوئے تھے انہوں نے نا لی تھو رہنے بہتے ہو جنگے پیش کراؤں ایک چیز ہے ماں باپنوں نے اپنے اولادوں نے اصل اچھے آتف نو برباد کرنا لڑا باپ ہے ہنڈر پرسنٹ کا انہوں نے مروانا لڑا ان جس طرح جیل ساڑھے گولی سی آتف دا پی ہو ادھروں اورے پتر ڈیڑ باڈی آ رہی ہے ادھروں چاچا وزار لوگ کر مزاق پی آگر دا اتھے ناچہ دا پی آ یعنی کیوں دیکھو نا دوسری دماغ سائیکو کیس ہو گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آتف چودری جو تھا احساس کمتری کا شکار تھا اور آج تک جتنی بھی میں اس کے پر ریسرچ کیا رہا مجھے یہی چیز جا رہا اس میں بڑی پرومیننٹ نگر آئی ہے کہ بندہ کمپلیکس کا شکار تھا اب آپ دیکھیں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گوگی بٹنی جو ہیں سبزہ داروالی وہ آتف چودری جو ہےنا ان کو اپنی والداری کہتا تھا میں آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں وہ آج بھی زدہ ہے سوشلیسٹ ورکر ہے وہ بڑی نائس خاتونہ سارا پاکستان ان کو جانتا ہے تو کوئی بھن سے کنفرم کر سکتا ہے آتف چودری ان کو اپنی والدہ گہتا تھا اچھا باچی کی تانو کی مرشد جی کیا ہے کہ بلاندہ دی آتف چودری آہ تے او دی جڑی سالگیرا تھا فنکشنل جی تصویرہ نے پشاور جو ہی سالگیرا نہیں نہیں کر دی جو ہی کھڑے ہیں نہیں کہ سالگری já اس آئی step دیا آرہ دیا ہاتھ آمبر باتا خدایا تھے intéجیا ری اچھا چیو زبانی بچ جو دل خودر نوی انر ایک ہمارے جانبوں میں جانبوں میں نہیں بتا لے اچھے وہاں سردار کی ہے کہیں گے لیے تھی میری ملاقات ہوں انٹھا ہوں نے کہیں گے لیے میری ملاقات ہوں تو بس تو نکناہم کوگی کی کوال مندھی جا نے گوگی کی پر ان کے ساتھ کہا ہی اس کو بس ہمیزا کیا جائے تو گوگی بارتنہ آن کو پہتانے کی باہتانہ کی اب پر ماں ہی ہے جی اور کی ماں ہی اور کی وہ بچپن سے یہاں مہا کے لفظ کا وہ نہیں سنا تھا شاید اس طرح سے کمپلیکس ہے شکار تھا والدہ کہندا سی ماں جی اور اب نا اچھا سوچ دی سی بلکہ اچھا کی سوچ دی سی انہوں خراب کر دی سی انہوں نے انڈسٹری دیا لڑکیاں دیا سننا انہوں نے لیا کے دین دی سی آتف انہوں نے پیسے دین دا سی کیونکہ آتف دی نیت ہو رہے تیتے نہیں سیا ہے اس گر کے انہوں نے ماں جی ماں جی ماں جی کردہ رہندا سی اب ناظرین آپ یہ دیکھیں آتف چودری جو تھا نا یہ سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ چینے بھٹکو کہتے ہیں کہ بھٹ سب اس کو ساتھ لے جائیں اسمڈنو بدماشید ہے بڑا شو ہو گئے پھر کیا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے نا لاہور شہر کی پولیس کے لئے نہیں پورے پنجاب کی پولیس کے لئے جو ہے نا چیلنج بن جاتا ہے اب کہانی جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہونی ہے یہ سارا وہ محلے وقوع تھا جو آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا اگر میں یہ چیزیں آپ کو نہ بتاتا تو آپ کو ان کے سٹارٹ کا بتانا لگتا موسیقی